بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ ریدہ کازمی کوشش نیوز کے عید کے دوسرے دن کے پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ ایک اور سنگر موجود ہیں ہمارے ساتھ جو سنگر موجود ہیں وہ صوفیزم میں اپنا نام بنا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاپ میوزک راک میوزک اس کے علاوہ بہت سارے میوزک کلام پڑھ بھی چکے ہیں جی ادنان دانی صاحب اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام خیر مبارک آپ کو بھی عید کی خوشیاں بہت مبارکوں کیسے گزری آپ کی عید کا پہلا دن اور عید کا دوسرا دن ابھی تک کا عید کا پہلا دن جو وہ گھر میں گزرا اور بچوں کے ساتھ گھر میں فیملی میں اور میکسیون سو کے گزرا بہت تھکاور تھی تو آج دوسرا دن ہے آج دوستوں کے ساتھ بھی کچھ ٹائم سپنڈ کیا ہے اور تھینکیو سو مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا یہاں پہ اور مجھے کچھ کہنے کا یہاں پہ موقع دیا ایکسپلین کرنے کا اپنی عید لوگوں تک پہنچانے کا مجھے موقع دیا گیا تو یہ میرے لئے بہت آنر کی بات ہے داندانی صاحب جیسا کہ عید کا دن ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جانا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بابا بولی شاہ کا کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں میں نے ریسینٹلی بابا بولی شاہ جی کا کلام ایک ریکارڈ کر رہا تھا پنجابی میں مزلی بہت پسند کیا گیا تو اس کے دو شار میں آپ سے بھی شیئر کروں گا موسیقی دھولا چڑ گیا سورج پچھے رہ گئے لالی وے سیر دیوہ میں صدکڑا جتو دیوے دیکھا لی وے یارا میں پھل گیا تیرے لال نہ میں گیا تیرے میں عشق نے نہ چاہیا وے کر تھیا تھیا وے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا آپ نے بابا بولی شاہ کا پنجابی کلام ہم پنجاب میں رہتے ہیں ہماری مادری زبان ہے اور اس کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنے کیریر کا آغاز کہاں سے کیا آپ کے اس اسادزہ کے بارے میں بتائی ہیں میں نے سٹارٹ جب لیا تو شوق تھا میرا کہ میں اپنی لائف میں آرٹیسٹک فیلڈ نہ ہی جوئن کروں پہلے مطلب کے جب میرا تھا تو اس کے بعد سڈنلی ایک شوق میرے اندر پیدا ہوا جس کا آغاز میں نے فوٹو شوٹ سے کیا تو اس کے بعد پھر میں نے موڈلنگ سٹارٹ کی اور ایکٹنگ سٹارٹ کی پھر میں نے تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا ایکسپیرینس لیتا رہا ابزرویشن بھی ایک انسان کی بہت بڑی تیچر ہے تو پھر میں نے پریکٹیکل لوگوں سے علم لینا شروع کر دیا پوری دنیا استاد ہے اور مطلب کے ایکٹنگ کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے سنگنگ کرنی چاہیے چونکہ یہ میری فیملی کا یہ کام ہے تو ہماری فیملی صوفیانہ ہے اور میں صوفیزم سے تعلق رہتا ہوں تو اس کے بعد پھر میں نے سٹارٹ کیا سنگنگ سے تو پھر میں نے سنگنگ میں سب سے پہلے بابا بولے شاہ جی کا کلام گیا اس کے بعد پھر میں نے بہت سے مطلب کے کچھ سانگز انپلگ گائی اور کافی ممالک سے ان کو ریلیز بھی کروایا اور پاکستان میں بھی کچھ ریلیز ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کچھ لوگ پیار کرتے ہیں چاہتے ہیں محبت کرتے ہیں تو وہ سٹرگل کا ہی ہے ابھی پروسیس میرا کہ میں ابھی سٹرگل میں ہی ہوں اللہ آپ کو کامیاب کرے انشاءاللہ اور اب آپ ہمیں کیا سنانے والا ہے اب میں آپ کو محسن نکوی صاحب نے کلام لیکھا تھا ایک غزل ان کی ایک بہت اچھی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو میرے دل کے بہت نظریک ہے جس کی کمپوزیشن کی تھی میرے بھائی ہیں علی رضا سنو انہوں نے اس کی کمپوزیشن تیار کی تھی وہ یہ تھا کہ بچھڑ کے مرچ سے وہ آخر کبھی تو سوچے گا لالا ادھورا چاند بھی کتنا اداس لگتا ہے بچھڑ کے مرچ سے وہ آخر کبھی تو سوچے گا لالا کچھ اور دیر نہ جھڑ نہ اداسیوں کے شجر کچھ اور دیر نہ جھڑ نہ اداسیوں کے شجر لالا کسے خبر تیرے سائے میں کون بیٹھتا ہے لالا کسے خبر تیرے سائے میں کون بیٹھتا ہے لاس پہ مکتا ہے اسے گوا کہ میں زندہ ہوں اس درے محسن اسے گوا کہ میں زندہ ہوں اس درے محسن لالا کہ جیسے تیز ہوا میں چراب جلتا ہے لالا کہ جیسے تیز ہوا میں چراب جلتا ہے لالا بہت خوبصورت کلام محسن نقوی صاحب کا اسے گوا کہ میں زندہ ہوں جیسے تیز ہوا میں چراب جلتا ہے بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے بارے میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں ہماری آرڈینس بھی جاننا چاہے گی کہ آپ نے صوفیزم کو یہ کیوں چھنا کیونکہ آج کل آپ کی عمر کے نوجوان لڑکے تو پاپ میوزک اور اس طرح کے میوزک کے طرف جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسپیئنس میں نے ہر چیز کا جو پاپ راکران پلا دے گے سب کا میں نے ایکسپیئنس لیا لیکن صوفیزم میں نے اس لیے چوز کیا کیونکہ اس میں بہت کم تعداد ہے لوگوں کی ہماری ایج کے کچھ بوئر جو ہے میں سے کہے کچھ لڑکے جو سارے ایک ہی لائن میں 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 سے کہہ جاتے ہیں آج کل تو میں نے اپنی اکارڈنٹو فیملی اس رسم کو بھی میں نے نہیں باہر رکھا اس لائن کو بھی نہیں میں توڑنا چاہتا کہ صوفیزم سے میں باہر نکلوں یا کچھ ایسا میں سے کہہ اور دیفرنٹی کام سارا کروں تو صوفیزم کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے ویسٹن میوزک ہو اور لیڑکس اور ٹیونز جو ہیں وہ ہمارے صوفیزم کی ہو تو اس کا کمبینیشن لے کے انشاءاللہ میں اور بھی آگے بہت کچھ دے کر آنگا اپنے جو چانے والے ہم کے لئے انشاءاللہ ہماری دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو بہت بہت کامیاب کرے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے جانب شلتے ہیں جہاں پر ہم آپ سے پوچھیں گے ایک ہی سوال جو کہ بکرا ہیت کے حوالے سے ہے کل قربانی ہوگی آپ کے لئے کس نے کی قربانی قربانی تو قصائی نے کی تھی دائی سی بات ہے چلے آپ کو ایک سیچویشن دیتے ہیں اگر قصائی نہ آتا گھر میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو قربانی کر سکے اور گھر والے کہہ رہے ہیں بھئی ادنان آپ نہیں کرنی ہے قربانی تو آپ کیا کریں گے اگر قربانی کے لئے قصائی نہ آئے تو پھر قربانی تو ہوتی نہیں ہے یہ تو کیسول سی بات ہے ہاں میرے جانسا یہ کہہ سکتا ہے بھائی تمہاری میرمانی یا میرے یا تو قربان ہو جاؤ لیکن ایسا کوئی بھی صورتحال نہیں ہوتی کیونکہ مجھے کچھ بھی ایکسپیئنس نہیں ہے لیکن ہم نے آپ کو سیچویشن دیا آپ کو بتانا پڑے گا آپ کریں گے کیا قربانی کریں گے یا خود بے ہوش ہو جائیں گے میں تو خود کی قربانی کر لوں میں بے ہوش ہو گیا ہوں صحیح ہو گیا مطلب آپ کے گھر میں اگر آپ ہوتے قربانی کرنے کے لئے تو قربانی نہ ہوتی قربانی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا کسائی بندر جھنکے لاتا اور تو اس کے علاوہ پر اچارہ ہوتا نہیں ہے صحیح ہو گیا جی جیسا کہ بکرا عید ہے بکرا عید پر تمام لوگ قربانی کرتے ہیں کھانے پر ہی دھیان ہوتا ہے تمام لوگوں کا تو آپ نے کتنا کھانا کھا چکے ہیں اب تک اور کتنی دعوتیں اڑا چکے ہیں کل سے عید کا پہلا دن ہے اور آج دوسرا عید کا دن ہے تو تو بھی ہونس میں تو یہ بات کھاؤں گا کل سے ماشارہ کافی کھایا ہے اور مختلف ڈیشیز کھائی ہیں گھر میں بھی دوستوں میں بھی اور ابھی یہاں پہ شوٹنگ سے پہلے بھی یہاں پہ دعوت تھی تو یہاں پہ بھی کھانا کھایا ہے ماشارہ پیٹ بھر کے کھایا ہے تو عید کا یہی دن ہوتا ہے بکرا عید پہ تے بکرا عید پہ کہ لوگ طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں وہ صرف ڈیشیز کھاتے ہیں اس کے علاوہ مل بانک کے کھانے کا اس طرح کی ڈیشیز کھانے کا ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو عید کا یہی دن ہے ایک بہانہ ہوتا ہے کھانا پینا بیسک یہ ٹائم ہے آپس میں مل کے بیٹھنے کا اور بارے کرنے کا اور پھر دوستوں آپس میں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کا کھانا بھی ختم کر جاتے ہیں اور فریج بھی ختم ہو جاتی ہے تو عید کے دن پہ کافی کھانا کھایا ہے کافی ڈیشیز پلاو چکن بریانی اور بیف بریانی مٹن بریانی سب کچھ کیا بتائیں عید کا دین ہے مجھے لگتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے تو آپ پلیز اپنا کوئی فیوریٹ آئیٹم سنا دیں جو آپ کو پتنے ہیں کلام یا سانگ جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے عید کے حوالے سے جو آپ اپنے لیسنرز کو بتانے چاہیں یہ ہے کہ ایک سنگر آٹس جو ہے اس کی لائف اچھا برا سیڈ گوڈ اس کا جو ڈے اور لائف اس کی ڈیپینڈ ہے وہ اس کی آرٹ کے اوپر ہی ہوتی ہے اور سنگنگ ہمارا تو یہ کام ہے تو سنگنگ کے ساتھ ہمارا سارا دن گزرتا ہے چاہیے دو شب رات ہو کچھ بھی ہو تو میرے دین میں آپ نے بلکل صحیح پہچانا ہے میرے دین میں کچھ تھا چھو تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی کچھ لائیں مجھے یاد آئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مضا آ گیا میرے رش کے کمر تُو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مَدَا آ گیا بَرْكِسِ گِرْ Silk گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگائی مَزَا آ گیا بَرْكِسِ گِرْ گئی کام ہی کر گئی آگے ایسی لگائی مزا آ گیا بے ہی جابانا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی آنکھوں کی لڑیوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزا آ گیا میرے رش کے کمر بہت اچھا ساؤں گایا آپ نے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا جاؤں گی کہ آپ اید پر اپنے فرنس کے ساتھ کہیں آؤٹنگ کے لئے جاتے ہیں اور وہاں پر بھی آپ گنگناتے رہتے ہیں اپنے فرنس کو گانے سناتے رہتے ہیں جتنے بھی مطلب کہ میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں میرے فرنس میرے تیچرز کولیگ سب تو ہمارے اندر یہی چیز ہے کہ اید ہو چاہے کوئی بھی دن ہو جہاں پہ بھی ہم لوگ کٹھے ہو کے بیٹھیں گے وہاں پہ صرف میوزک ہی ہوتا ہے اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں میرے ساتھ میرے تیچرز میرے فرنس سار لوگ ان کے ساتھ ہمارا آؤٹنگ ہو یا جہاں بھی جانا ہو سٹوڈیو میں تو ہمارا میوزک کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ سیلیبریٹ ہوتا ہے تو اید پہ بھی ہم لوگ گاتے رہتے ہیں اید کا دن ہے اور آپ کے جو سوفیانا کلام ہے وہ ہمیں تقریباً سننیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ابھی تھوڑا در پہلے شو سے پہلے آپ نے جو مجھے اپنا پاپ روک میوزک سنایا ہے وہ تو مجھے بہت ہی پسند آیا ہے تو میں آپ سے وہ بھی سنا چاہوں گی کہ آپ سوفیانا سوفیزم کی طرف زیادہ مائل ہیں لیکن آپ کا پاپ روک سانگ بھی بہت اچھا لگا مجھے تو میں آپ سے وہ سانگ سنا چاہتی ہوں کہ آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کیونکہ ابھی تک آپ نے اس کو وہ ریلیز بھی نہیں کیا لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر لیں تو کیا ہی بات آجا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کا ایک ایسا لڑکا اس میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک عجیب سا لڑکا ہے فلرٹی لڑکا ہے تو اس کے اوپر ایک سام خود لکھا ہے خود بنایا گیا ہے اور اس کی انشاءاللہ بہت جلب سٹارٹ ہو جائے گا اس کا کام ویریئیشن ہے کہ مطلب سوفیزم سے ایک فلرٹ لڑکا یہ بلکل ایسی ہے تو ایک الگ سا ٹچ میں نے دیا ہے تو میں ضرور آر کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو جتنے تمام لوگ مجھے عید کے دن اپنے سارے کام اپنی فیملی چھوڑ کے دیکھ رہے ہیں ٹیلیویزن پر ان کی قدر کرتے ہوئے ان کے لیے یہ میں سانگ ضرور گاؤں گا تو آئی ہو کے آپ پسند کریں گے آپ کے لیے نیا گانا ہوگا تو میں دلو سناتا ہوں ابھی آپ کو موسیقی 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 ملو 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 م تو مجھے سیٹ سے پہلے جب آپ نے مجھے سنایا تب بھی بہت اچھا لگا تھا لیکن اب آپ کی پرفارمنس کے ساتھ تو اور بھی اس کو جار چاند لگ گئے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا بلکل نیا سومز ہو کے ابھی تک آپ نے ریلیز بھی نہیں کیا تھا ایک طرح سے ہمارے شو میں اس کو گا کے ہمیں گفت ہی کر دیا ہے جی بلکل یہ گانا میرا سمجھیں آپ کی ٹیم کے لیے آپ کے لیے گفت ہی ہو چکا ہے آپ کا ہے یہ اور بہت شکریہ آپ نے اتنا پسند کیا ہے اور اس کو لائک کیا ہے آپ نے مجھے کہ یہ میرے لیے بلکل کی بات ہے آپ کو بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ عید کا دوسرا دن ہے اور ہمیں ادنان دانی صاحب کے ساتھ عید کے دوسرا دن بہت ہی زیادہ اچھے صوفیانہ کلام سنے اور ان سے سانگ بھی سنے ان کے بہت ہی پیارا سانگ سنے جو کہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوتا پھر بھی انہوں نے ہمیں سنایا وہ سانگ اور ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنے فینس کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہوسٹ ردہ کازمی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ